موسیقی فوریسٹ گارڈ کا ایک جام کب ہو سکتا ہے اور پیٹ والے ایک جام سے اس کا کیا سممند رہے گا مطلب فوریسٹ گارڈ ایسا تو نہیں کہ پیٹ کے تھوڑ ہوگا ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ فوریسٹ گارڈ کا ایک جام کب ہوگا اور پیٹ کا ایک جام کب ہوگا اگلا سوال یہ بھی ہے کہ پیٹ میں کتنے سارے فارم ڈالے جا سکتے تو ایک ہی کر کے دوستو کوشنوں کی طرف کو آتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ فوریسٹ گارڈ کا ایک جام کب تک ہوگا اور اس کا پیٹ والے سے کیا لینک ہے تو پیٹ والا دوسرا بلکل الگ رہے گا اور فوریسٹ گارڈ کا بلکل الگ رہے گا یعنی کہ فوریسٹ گارڈ ہو یہی والا ہو یا پھر ASO والی پریقشہ ہو جو نوٹیفیکیشن پیچھے سمیں میں نکالے گئے ہیں ان کا پیٹ کے ساتھ کوئی بھی سممند نہیں ہے وہ بلکل اپنی سیپریٹ پریقشہ ہوگی اور پیٹ کے مادیاں سے وہ پریقشہ ہوگی جو اب نوٹیفیکیشن نکالے جائیں گے تو یہ آپ بلکل کلیے رکھی بہت سیمپل بات ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی لیکن کئی سارے دوستوں کا یہ بھی سوال چل رہا تھا فوریسٹ گارڈ کا ایک جام کب تک ہوگا یہ سب سے بڑا پریشن ہے تو دیکھئے ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں میں ایک نوٹیفیکیشن نکالے گیا نوٹیفیکیشن تو نکالے گا یہ یوپیٹر پلیسی کی سائٹ سے ایک تو جونیر اسیچٹینٹ کا جو ایک جام ہوا تو اس کی ٹائپنگ کا سیڈیول نکالا گیا اور کمپیوٹر آپریٹر کی پریقشہ کا جو ٹائپنگ بغیرہ ہو نہیں اس کا سیڈیول نکال دیا گیا اور اس میں ڈیڑھ دی ہوئی ہے جون کے لاشٹ سبتہ کی اچھے سے آپ نے دیکھ بھی لیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا یوپیٹر پلیسی نے کام تو سرو کر دیا ہے تو جب کام سرو کر دیا ہے تو بہاں پہ بھی جب بچے ٹائپنگ دینے جائیں گے سنٹر پہ تو بہاں بھی بچی جائیں گے اور ایکزام دینے کے لیے بچی جائیں گے تو ایکزام کا بھی شائیڈیولی بہت جلد جاری کر دیں گے تو مانکے چلو بھی ہیا کہ جولائی کے پہلے سبتے سے ایکزام شروع ہو جائیں گے چار سے پانچ ایکزام ابھی UPSC کی پرانے والے رہ گئے ہیں اور جو آنے والے پیٹ کے تھرہو جو notification نکالے جائیں گے جس میں سرکار دعوار کر رہی ہے کہ لگ وگم پچاس ویکنسی کمپلیٹ کریں گے تو اس کے exam بھی نکالے جائیں گے اور اس کے exam بھی کرم بدھے طریقے سے چلیں گے UPSC آپ 2016 کی بات یاد کیجئے اگر آپ کو یاد ہو تو ہر سبتے اس نے exam کرائی تھی یعنی کہ ایک مہینے میں لگ وگ لگ وگ 3 سے 4 exam یہ کراتا رہا ہے تو جب کام کرانے پائے گا تو بہت تیجی کے ساتھ کام کرائے گا اور کیوں کرائے گا اس کے پیچھے آپ کو کاران بلکل اس پچٹ ہے کہ 7 سے 8 مہینے چناب کے لیے بچے ہیں تو لولیپوپ نہیں دیں گے جب تک آپ لوگوں کے لیے یہ سرکار بے بکوب تو ہے نہیں اتنی بات تو بہت آسانی سے سمجھ لیتی ہے election کو دھیان میں رکھتی ہوئے دوستو vacancy بہت جلد نکالیں گے پوری کریں یا نہ کریں وہ ان کی جمہداری لیکن notification کافی سارے نکال دے جائیں گے پرکشہ بھی لے لی جائیں گے UPPSE نے تو ایک کام یہ بھی کر دیا ہے کہ پہلے آپ exam pass کرلو exam pass کرنے کے بعد یہ دی آپ کا number آ جاتا ہے تو باقی جو medical medical کی فورمنٹی ہے وہ ہم بعد میں پورا کریں گے پہلے آپ joining letter لے لیجئے ہو سکتا ہے UPPSE کے دو مارک میں بھی ایسا کچھ آ جائے یہ تو ہی دوستو ایک بات دو سوال ہم نے اس میں cover کر لی ہیں جو آگے کی vacancy آنے والے ہیں جو پیٹ کے مادیم سے آئیں گے سونا جا رہا ہے ان کے notification کب تک آئیں گے تو دیکھیں پیٹ میں پہلے تو مانکے چلئے کہ کم سے کم 30 لاکھ پلس فرم بھرے جانے چاہیے اتنے بھرے جائیں گے چونکہ آپ کو ہی پتا ہوگا جب راجیسو لیکپل کی vacancy نکلی تھی تو اتنے فرم بھرے گئے تھے تو اس سے زیادہ ہی مانکے چلئے کہ اب 30 سے 35 لاکھ لڑکا کم سے کم جیسے لیکپل کی پریقشہ نکلے گی تو لیکپل کی پریقشہ کے لئے اتنے ہی کٹ آف کے بچے لے لیے جائیں گے کہ اتنے کٹ آف تک کے بچے لیکپل کی پریقشہ کو دے سکتے ہیں جو نوٹیفیکشن نکلا وہ پریقشہ لاشٹ پریقشہ رہے گی اس کے بعد آپ کا ڈاریکٹ جوائننگ رہے گی پیٹ پاس کر کے آپ کو اچھے سے رکھنا ہوگا یہ جیسا کی آپ پتا ہے ٹیٹ بغیرہ کا جو پربدھان لاغو ہے بیسے ہی یہ پیٹ والا ہے تو اس میں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں سمجھنے کے لئے کہ سمجھ میں نہیں آگا پہلے آپ اس کو پاس کریے کوئی نوٹیفیکشن جب نکالا جائے گا تو اس پریقشہ کے لئے جو ایک جام ہوگا اس کو پاس کریے اور سیدھا جاب لیجئے پیچھے کی جو پریقشہ ان کو آپ اچھے سمجھیں ان کا سیدھا سیدھا اگ جائے ہوں گے وہ پیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا ایک جام ہوگا وہ ان کا چین پر کیلئے اپنی الگ چلے گی کیلئے رو گیا اگلا سوال دوستو یہ ہے کہ آپ کا جو پیٹ والی پریقشہ ہے وہ کب تک ہو جائے گی تو پیٹ والی پریقشہ ہی ماننے کے چلی دوستو جولائی اور کم سے کم اگست میں جا کے ہو جانی چاہیے کیونکہ پیٹ کا فارم بروانی کے بعد دو سے لگ بگ ایک سے دو مائنہ تو ان کو تیاری کے لئے دینا ہر حالت میں چاہیے ہی چاہیے کم سے کبھی اتنا سمئے تو آپ کو ملنا ہی چاہیے تو بلکل دوستو آپ تیاری کرتے رہیے بات رہی کلاس کی تو پانچ جون سے کلاسیں بلکل پروپر کر دیں گے کوئی بھی دکت نہیں جیسے ہم تیاری کر رہے تھے اسی بے میں تیاری کریں گے اب کیا کریں گے پیٹ کے اوپر ایک کلاس بنائیں گے اچھے سے کی پیٹ میں ہمیں کون کون سی ٹاپک پہ جائدہ محنت کرنی کی جب ہوتا آپ کو پتائی کیسے کچھ ایکسٹر ٹاپک بھی جوڑ دیئے گئے جیسے انگلیس کو ڈال دیا گیا میت کی کچھ ٹاپک اور ایکسٹر کر دیئے گئے ہیں اور بھی چیزوں کو جوڑا گیا جو کی پہلے نہیں ہوا کرتا تھا یوں پیٹر پل ایسی کے سلیبس میں تو ان سب کو سمجھیں گے اچھے سے پانچ میں دس دس نمبر کی یہ چیزیں ان کو اچھے سے کور کرتے ہو چلیں گے اور اس کی اوپر ایک اچھے سے ویڈیو گناہیں گے اور اس کے اکوڈک ہی تیاری کریں گے تو آپ لوگ اپنی تیاری سے بلکل دور مجھ جائیے گا جو لوگ چاہیں وہ فوریش گاڑی کی تیاری کر رہے ہیں جونیر انجینئر کی تیاری کر رہے ہیں ایسو والی کی تیاری کر رہے ہیں پچھلی کوئی بھی پریقشہ میں ان کا فارم فل ہے تو دوستو اس چانس کو آپ بلکل بھی نہ جانے دی یہ چانس جو آپ کو ملتا یہ پانچ سال میں ملتا دوہزار سولے میں دیکھئے آپ جب اخلے سرکار جانے والی تھی تو کتنی ساری ویکنسی نکالی تھی دروگا کی ویکنسی دوہزار سولے میں آپ کو سی ٹائم دیکھنے کو ملی تھی اور بہت کمپیوٹر آپریٹر وغیرہ جو منشریل والی ویکنسی تھی وہ بھی آپ کو اس ٹائپ کی دیکھنے کو ملی تھی بہت ساری ویکنسی دوستو یہاں بھی نکلنے والی ہیں کافی ساری ویکنسی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ تیاری اپنی بلکل بنائے رکھیں آپ یہ میں سوچئے کہ پتہ نہیں کب ایکجام ہوگا کب پریکشہ ہوگی ہوگی نہیں ہوگی ایسا آپ کو نہیں سوچنا اگر آپ کو جوب لینی ہے تو دہرے دوستو بنایا رکھنا ہوگا اور اسی کے اگورڈنگ آپ کو تیاری کرنی ہوگی تک ہی جا کے آپ شٹیپ بائی شٹیپ آگے دوستو بڑھیں گے نراس یا پھر کسی بھی طرح کا آپ صحیح امناک ہوئیں مطلب کہ نراس ہو جائیں گی کب پریکشہ ہوگی ہوگی سرکار بدل جائے گی پھر کیا ہوا آپ ایک بار ایکجام دیجئے ایکجام اچھے سے نکالی چیزیں اپنے حساب سے چلیں گی چیزیں کمپلیٹ جرور ہوں گی اگر آپ نے پریکشہ کمپلیٹ کیے تو بھلی ہی اسے ایک سال لگ جائے دو سال لگ جائے لیکن آپ کو جوائننگ جرور ملے گی آسا کرتے ہیں دوستو چیزیں آپ کو اچھے سے کے لئے اور ہوئی ہوں گی اگر اب بھی آپ کی کوئی کوئی کمینٹس آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ تو آپ نسان کوچ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں کمینٹس میں بہت جلد آپ کے لئے اپلیکیسن کی طے بھی کلاسے دینا شروع کریں گے اور کافی کچھ ہم نے اس کے بارے میں سوچ رکھتا ہے تو تھوڑا سا ویڈی چلنا ہے آپ لوگوں کی ہی سیوا میں لگے ہوئے ہیں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت